بسم اللہ الرحمن الرحیم کتہ پالنا یہ آج کل فیشن چل رہا ہے اسی لیے میں اس ویڈیو میں بہت ضروری ضروری مسائل اور باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ مشکات صریف میں حدیث موجود ہے صفحہ نمبر تین سو پیچتر پہ اور اسی طرح قرآن کی جو تفسیر ہے معارف القرآن جل نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو پچپن پہ بھی آپ پوری ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکت بیتاً فیہی قلب یعنی اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتہ ہوتا ہے بخاری شریف کی روایت میں اور دگر کتابوں میں بھی جو ہے ایک واقعہ بھی ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جبریل امین جو ہے وعدہ کرتے ہیں کہ میں فلان وقت میں آؤں گا لیکن آتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ملائکہ تو کبھی وعدہ خلافی کرتے نہیں ہیں پھر وقت پہ کیسے نہیں آئے اب اس سے جو ہے اللہ کے رسول کو پریشانی ہونے لگی پھر کچھ دیر کے بعد جب گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتہ سویا ہوا ہے پھر کتے کے بچے کتے کا بچہ تھا تو وہاں سے اس بچے کو بھگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تو فلان وقت میں آنے والے تھے دیر کیوں ہو گئی انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر کتہ تھا اسی لئے میں آنی رہا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتہ ہوتا ہے اب یہاں پر ایک چٹکلہ بھی سن لیجیے کیونکہ مزاہیہ بات ہے لیکن بہت غور کرنے کی بات ہے کسی کو اشکال ہوا کہ اچھا جب فرشتے داخل نہیں ہوں گئے تو پھر روح کیسے نکلے گا جو روح نکالتے ہیں روح والے فرشتے بھی نہیں آئیں گے لہٰذا ہم کیا کریں گے کتہ کو پالیں گے اب مرے گے نہیں زندہ رہیں گے ہمیشہ کے لیے جب فرشتے آئیں گے نہیں تو ہماری روح کیسے نکلے گی ہم مریں گے کیسے اشکال ہوا تو ایک مولانا صاحب نے جواب دیا اس کا کہا اچھا وہی تمہاری روح نکالے گا وہ خاموس ہو گئے چپ ہو گئے لیکن صحیح جواب یہ ہے یہ تو بس اس کو خاموس کرنے کیلئے تھا اصل میں صحیح بات یہ ہے یہاں جو فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد اللہ کی جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو اچھے فرشتے ہوتے ہیں یعنی جو جن کا کام اچھا کام ہوتا ہے وہ ہیں اچھے فرشتے سے یہ مراد ہے اور وہ فرشتے جو جیسے اب جو ہے روح نکالنے کے فرشتے ہیں اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے بلکہ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے آنے سے گھروں میں خیر و برکات بھر جاتے ہیں ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے اگر کوئی کتہ پالتا ہے تو روزانہ اس کے نام عامال میں سے دو قیرات سواب جو ہے کم ہو جاتا ہے اب قیرات کیا ہے ایک تفصیل گفتگو ہے لیکن سواب اس کے نام عامال سے سواب اس کے عامال سے گھڑ جاتا ہے روزانہ اور ذرا تفصیل یہ ہے اس میں کہ کتہ جہاں تک گھر پہ رکھنے اور پالنے کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جو شوقیہ طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے شوق کے طور پہ کتہ پالتے ہیں وہ ناجائز ہیں ان کا پالنا گناہ ہے نہیں پال سکتے آپ آج کل عورتیں پالتی ہیں اور گھر پہ کتے رکھتے ہیں بس شوق کے طور پہ کوئی ضرورت نہیں کتہ پال رہے ہیں یہ منع ہے لیکن وہ کتے جو ضرورت کی وجہ سے ہیں جیسے کوئی جانور بکری وغیرہ پالا ہوا ہے اب جب بکری ساتھ میں لے کے جاتا ہے تو کتہ بھی دو چار رکھا ہے ساتھ میں لے کے جاتا ہے تاکہ وہ بکریوں کی حفاظت بھی کرتے رہیں کوئی دھر ادھر کے جانور آ کے بکری پہ حملہ نہ کریں اس وجہ سے کتہ پالے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے بلکل جائز ہے اسی طرح کھیتی ہے کوئی کھیت جو ہے کوئی جو ہے کھیتی وغیرہ کرتا ہے اناج وغیرہ اگاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لئے کتہ پالا ہوا ہے اب کتہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے جب یہ مالک نہیں رہتا ہے وہاں پر تو کتہ رہتا ہے وہاں کتہ رہتا ہے کوئی بھی کیونکہ اس کو سکھایا گیا ہوا ہے وہ سیکھا ہوا کتہ ہے قلب معلم جس کو کہتے ہیں سیکھا ہوا کتہ تو اس اعتبار سے وہاں پر کتہ پال سکتے ہیں تاکہ وہاں وہ کھیت وغیرہ کی حفاظت کرے ایسے ہی شکار کرنے کے لئے شکار یہاں پر ایک تفصیل ہے کون سے کتے کی بات ہو رہی ہے وہ قلب معلم ہے پھر اس میں تفصیل ہے اس لئے میں یہاں نہیں کروں گا لیکن شکار کرنے کے لئے کچھ جانور وغیرہ کو ہرن وغیرہ پہلے ہوتی تھی اور بھی جو کھانے والی جو ہے چیزیں جیسے کھانے والی جانور ہیں ان کے شکار کرنے کے لئے جنگلی جانور کو پکڑنے کے لئے تاکہ ان کو کھایا جائے کتہ پالتے ہیں کتہ شکار کر کے لائے دیتا ہے اور اس میں تفصیل ہے کہ زبا کریں گے نہیں کریں گے ایک الگ بات ہے تو اس وجہ سے اگر کتہ پالتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے گھر پہ چور وغیرہ کا بہت شور چل رہا ہے چوری وغیرہ ہو رہی ہے گھر پہ جو ہے ڈاکو وغیرہ جو ڈککت ہو رہی ہے ایسی صورت میں کتہ پال رہے ہیں تاکہ گھر کی حفاظت کرے وہ جو چور وغیرہ آئیں تو کتہ بھوگنے لگے گھر کی حفاظت کے لئے پال رہے ہیں تو پھر پال سکتے ہیں یہ تمام ان کتوں کی بات ہو رہی ہے جو باہر رکھ جائیں گے لیکن آج کل جو فیشن لگا کے رکھے ہیں گھر کے اندر یہاں تک کے اپنے بستر پہ لے کے کتے گس ہوتے ہیں کیا کہا جائے گا عجیب بات ہے اسی لئے تمام مسلمانوں سے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں ان کو یہ بالکل واضح طور پر شریعت کا حکم بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتے پالنے کی بات آئی ہے حدیث میں یہ بلا ضرورت تو ناجائز ہے ضرورت کی وجہ سے جائز ہے وہ بھی کتے کو باہر رکھیں گے اپنے بستر پہ لے کے گود ملے کے بچے کی طرح نہیں سوئیں گے اور ایک استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اصحابِ قحف کا جو کتہ تھا وہ پھر کیا تھا وہ بھی تو ان کے ساتھ تھا لہٰذا ہم کتہ پال سکتے ہیں یہ ایک اشکال ہوتا ہے اصحابِ قحف کتے سے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شریعتِ محمدی نہیں ہے اب شریعتِ محمدی چلے گی وہ پہلے کا حکم ہو سکتا ہے کہ پہلے شراب بھی جائز تھا بعد میں حرام ہو گیا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ پہلے کتہ پالنا جائز ہو بعد میں حرام ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح ایک اس کا دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اصحابِ قحف والے جو تھے وہ گاؤں وغیرہ کے علاقے کے تھے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کھیتی وغیرہ کی حفاظت کیلئے کتے پالے ہوں جب وہ وہاں سے سفر کر کے نکلے تھے ان کے ساتھ ساتھ یہ کتے بھی آ گئے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے تو کئی سارے جواب اس کے بن سکتے ہیں اصحابِ قحف کے کتے سے یہ دلیل پکڑنا کہ کتہ کا جو ہے پالنا کتہ رکھنا جائز ہے یہ سراسر غلط ہوگا صحیح مسئلہ یہی ہے جو میں نے واضح طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت کر اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں